بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہان جی تو ویلوگ شروع ہو رہا ہے جی جمعہ کو فرائیڈے کو شام کو جب بچے سکول سے آ چکے تھے اور یہ سٹارٹ کیا تھا عروش نے میری طبیعہ جو ہے وہ کفی زیادہ خراب ہے تو میں بلکل بھی ریکارڈنگ نہیں کر پائی اور یہ شام کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ ذرا ویکنڈ آنے کی خوشی میں انہوں نے تھوڑا سا انجوائے کرنا ہوتا ہے نیٹ فلیکس پہ کوئی اچھنا کچھ بچوں نے لگا کے دیکھنا ہوتا ہے اور بڑا اچھا سا جو ہے یہ دونوں ٹائم سپنڈ کرتی ہیں ماشاءاللہ سے تھوڑا سا فینسی فیل کرواتی ہیں اپنے آپ کو کہ ذرا تھوڑا سا نا اچھا سا ڈیکوریٹ کیا جائے سامنے ذرا اچھی سی فیلنگز آئیں کچھ سنیکس رکھ لیے جائیں تو یہ بڑے مزے کے ساتھ جو ہے نا یہ انجوائے کر رہی تھی اور یہ ڈونٹس جو ہے نا وہ ان لوگ کے لیے میں لے کے آئی تھی فرائیڈے کو تھوڑی سی پریشانی بھی مجھے بن گئی تو اس کی وجہ سے بھی نا میں بالکل بھی کچھ نہیں کر پئی اور ایک میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی بس جس دن سے میں نے سٹال لگایا ہے نا بس اس دن سے میری اتنی کو کچھ طبیعت حراب ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایسے ہوا ہے نا پتہ نہیں کیا ہوں گا میرے ساتھ تو بس وہ دو دن تو میں نے ذرا گزاراشو ذرا کرتی رہی لیکن جو ہے ویکنڈ تو میرا سارا جو ہے نا فرائیڈے کو آکے جو میری حالت ہوئی ہے اور یہ دیکھیں میری یہ حالت تھی اور یہ اروش نے میرا جو ہے وہ کلپس ریکارڈ کیا تھا میں اس کو منع کر رہی تھی کہ نہ ریکارڈ کرو تو کہتی نہیں مما کچھ نہیں ہوتا اس نے مجھے گرین ٹی بنا کے دی میری ایک جاننے والی ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنا گرین ٹی جو ہے نا وہ پیئیں اس سے آپ کو فرق پڑے گا اس میں ہنی ڈال کے گلا میرا شدید قسم کا خراب ہے اور ساتھ میں وہی وہی باڈی پین اور ٹیمپریچر اور ساتھ کچھ نہ لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو ویکنڈ سارا میرا ایسے گزا گیا یہ سیچ اڈے کی بات ہے جی سیچ اڈے کو یہ والی کلپس ریکارڈ کیے گئے ہیں اور پھر وہ مجھے نہ ہسا آ رہی تھی اور میں اس کو پہلی تھی پلیز مجھے مت ہسا ہو میرے سے نہیں ہسا جا رہا کیونکہ مجھے ایسے وہ خانسی کا اتنا شدید والا وہ اٹیک ہوتا ہے نا کہ مجھے سانس بھی نہیں آتا اور رات کو میرا سونا بلکل جو ہے وہ محال ہوا ہوا ہے بس عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے بس جہاں پہ میں کوئی نام لے لوں نا کہ ہاں میں یہ کام کر رہی ہے یقین کریں میری زندگی کا تجربہ ہے لیکن میں پھر تجربے کرتی ہوں اپنے آپ کے ساتھ وہیں پہ میں پکڑی جاتی ہوں جو کا میں چپ چپا کے کرلوں نا اس میں مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے جیڑے کام دا میں کسی کو بھی نکپڑ جائے نا میں یقین کریں شاید آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ ایسے ہی کر رہی ہے لیکن یہ میری زندگی کا جو ہے نا تجربہ ہے ایک تو یہ سیجرڈے کا ویدر تھا بہت زیادہ ٹھنڈ تھی دھوپ نکلی تھی لیکن شدید وری جو ہے نا ٹھنڈ لگتی اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے اروش جو ہے نا اسی نے ریکارڈ کیا تھا یعنی پہلے بھی کئی جا رہی ہیں صبح میں بیٹھے ہوئی تھی تو میرے پاس اپنی ساری جیوری لے کے آگے کہتی ممہ آپ کو تھوڑا سا میں دیوان میں لگاتی ہوں تو میں اپنی جیوری جو ہے رہا وہ آپ پر ٹرائے کرتی ہوں تو آپ ویڈیو بناتے ہیں نا میں نے کہا بیٹھا نہیں میں نے کوئی ایرنگز وغیرہ نہیں پہنے کیونکہ میں پہنتی نہیں ہوں اور میں چونکہ سکاف لیتی ہوں تو پھر میں نے کہا اچھا نہیں لگتا بیٹھا کہ میں مطلب گلے میں اور یہ وہ سارا ہفنا مجھے نہ پہنا ہو ہاں آپ نے واج پہنانی ہے وہ پہنالو تو یہ خیر پھر اس نے سٹارٹ کر دی مجھے کہتی اپنی آپ رنگز پہنے میں نے کہا دیکھو میرے ہاتھوں کا کی حالت کیا ہوئی ہوئی ہے میری آپ پہن لو تو یہ سارا جو جی اس نے پھر ساری چیزیں ممہ میری اچھا ٹھیک پھر میں پہن دیوں آپ جو ہے نا وہ شو کروا دیں ایکچولی وہ مجھے دھیان میں لگا رہی تھی نا ممہ کا تھوڑا سا دھیان بٹے بچوں نے ماشاءاللہ سے بڑا جو ہے وہ ساتھ دی ہے جی پورے وکڑ میں سارے کام بچوں نے استفاہ کی ہیں جو جو تھا کرنے والا الحمدللہ تو جی یہ روش کی کولیکشن ہے چھوٹی سی تھوڑی سی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اس کے پاس چیزیں ہیں تو وہ بس بچیوں کو شوق ہوتا ہے ہر بچے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے عزوہ کو بھی کوئی شوق نہیں ہے لیکن روش ماشاءاللہ بڑی شکین ہے جی پھر یہ آگیا جی سنڈے سنڈے کو پھر میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تک کا دکہ مارے آمیں کہ اوٹس میرا یہی کپڑے سامنے نظر ہے یہی اٹھا کے پہن لیے میں نے میں نے کہا اب دو ظاہر ہے کتنا کو جو ہے وہ میں لیٹ سکتی ہوں یا بیٹ سکتی ہوں اب دو نیکسٹ جب ہم منڈے کو جو ہے وہ ورکنگ ڈے ہے تو اوویسلی اٹھنا ہی پڑھنا ہے جی تو پھر یہاں پہ میں چائے بنانے لگی تھی دو دن میں چاہا نیجے پیتی میں کیچ آڈ میں چاہا پی آن لائن میں نے ایک راستی کر لی تھی بچوں کے لیے چیزیں نہیں تھی تو وہ میں نے آن لائن مکوالی فٹا فٹا آگئی چیزیں انہوں نے کہا ماما ہمیں وارٹر میلن چاہیے وارٹر میلن مکوائیہ سٹرابریز مکوائی بلو بیریز مکوائی اور یہاں پہ میں چاہے بنا رہی تھی عروش عزوہ جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ تھی عزوہ کو میں نے شاور کروایا تھا اس کے ابھی ہیر برش کرنے والے تھے عزوہ کی ذمہ داریاں ساری جو ہیں وہ ابھی میرے ذمہ ہیں روحان عروش ماشاء اللہ سے جو ہے وہ سارے اپنے کام کر لیتے ہیں تو بس جی بچے میرے پریشان بھی فوت ہوئے بہت پریشان ہوئے ماما آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں آپ ایبولیس کال کریں میں نے کہا بیٹا میں ایبولیس نہیں کال کر سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک تو یہاں پہ نہ یقین کریں مطلب پہلے ایسے نہیں تھا لیکن اب تو نا این ایس کے بڑے برے حالات ہیں اپوائنمنٹ بھی نہیں ملتی اگر آپ خدا نہ خاصتہ کوئی زیادہ ایمرجنسی آپ ایمبولنس کال کرتے ہیں ایمبولنس جلدی نہیں آتی تو بس کچھ نہ پوچھیں بھائی لیکن الحمدللہ اللہ کے شکر ہے بھائی میں نے کہا ہوم رہ میڈیز بغیرہ جو ہے نا وہ یوز کر کے دیکھتی پھر میں نے ملٹھی تھی وہ منگوائی تھی ملٹھی اور میں نے کہا ملٹھی کا کعوہ بنا کے بھی اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے اور یہ نا مجھے ملی تھی وہ ثابت والی ہول والی میں ویسے نا پورڈر منگواتی ہوں اس کا نا کعوہ بنانا ہی سی ہوتا ہے یہ تو اتنی موٹی سی لکڑی ہوتی ہے اور وہ مطلب جلدی گلتی بھی نہیں ہے تو خیر میں نے پکڑی ہوئی تھی اور بچوں نے کہا کہ ماما یہ کیا میں نے کہا یہ کھانے والی لکڑی ہے تھوڑی میٹی میٹی ہوتی ہے نا مزید کی لگتی ہے میں نے اس کو چبانے کی کوشش کی لیکن وہ نا میرے گلے کو پرابلم کر رہی تھی ایسے نا مجھے نا جب ایسے آج کل ہو رہا ہے نا تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے نا پتہ نہیں کوئی الرجی قسم کی کوئی چیز ہے پتہ نہیں مجھے ہر طرف سے نا مٹی کی سمیل لاتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے میرے ناک میں نا دسٹ جا رہی ہے پتہ نہیں انہیں کیجئے اب میں نے بنائی تھی جیارلو پالک روش کی فرمائش پہ اس نے مجھے نا دو دن پہلے کہا ممہ آپ پالک والا سالن بنا سکتی ہے میں نے کہا بنا دوں گی بٹا لیکن پھر میری طبیعہ ٹھیک نہیں مجھے کہہ رہی تھی ممہ نہ بنائے میں نے کہا نہیں بٹا کوئی بات نہیں اس سندے کو میں نے بنائی تھی اور سندے کا ویدر یہ تھا جی ساری رات پارش ہوتی رہی ہے پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے گھر میں بچے ہیں آپ کی طبیعہ جتنی مرضی خراب ہو آپ نے کام تو کرنے ہے کپڑوں کی باری تھی دو تو میں کر چکی تھی تین بلکہ ان کے یونیفارم اور یہ تھوڑے سے اور تھے تو میں نے کہا انہیں نیچے بیٹھ کے تین لگا دیتی ہوں بچے اپنا اپنا انجوائے کرے تھے لیکن الحمدللہ بچوں نے بڑی ہیلپ کی ہے ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے اور وہ ہی نا ممہ اب یہ نہ کرے ممہ اب یہ نہ کرے ممہ رہنے دے ممہ چھوڑ دے میں نے کہا بیٹھا کوئی بات نہیں ہے آپ کی ممہ اتنی ویک نہیں ہے لیکن وہ جب میں مجھے دیکھتے ہیں کیونکہ میں جب بہت زیادہ مجھے تکلیف ہونا تب ہی میرے فیس پہ آتی ہے ورنہ چھوٹی موڑی تکلیف میں نہیں اپنے فیس پہ آنے دیتی مجھے پتا ہے کہ بچے ساتھ میں پریشان ہو جاتے ہیں جب آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر بچوں کو پتا چل جاتا ہے فوراں اور میرے بچے جو ہے نا وہ تو میرا فیس فیس ایکسپریشن جو ہے نا وہ دیکھ کے ان کو فوراں پتا چل جاتا ہے ایک سیکنڈ میں پتا چل جاتا ہے جب ہم لوگ ایسے نہیں تھی ہمیں نہیں پتا جلتا تھا کسی بھی بات کا پتا نہیں ہم مطلب ہم ڈیفرنٹ بچے تھے یہاں کہ بچے ڈیفرنٹ ہیں تو الحمدللہ بچے احساس کرتے ہیں بہت زیادہ تو یہ کپڑے سارے تیہ کیے روحان کو میں نے کہا پھٹا آپ اپنے اوپر لے جاؤ اور اوش ازوا سے کہا کہ آپ اپنے لے جاؤ ٹاول کو واش کی ٹاول وغیرہ بھی سارے واش ہوتے رہتے ہیں بس آپ کو پتا ہے کہ کام بڑے ہوتے ہیں گھروں میں بڑے کام ہوتے ہیں یہ تین دن کی ویڈیو ہے جی تین دن میں ہم اتنی سی ویڈیو بنا پائے ہیں اور آگے جو ہے میں نے روحان سے کہا میں نے کہا یہ ٹاول جو دروازے پہ ڈال دو کیونکہ یہاں پہ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے ہاتھ وغیرہ صاف کرنے کے لیے اور یہ روحان کی کپڑے تھے میں نے کہا یہ لے جاؤ آپ اوپر اور چائے دیکھیں نا پی رہے تھے اور یہاں پہ نٹس تھے بڑے ہوئے میں نے بچوں کے لیے نا ڈال کے رکھ دیتی ہوں دا کہات دے جاتے ہیں بچے کھا لیتے ہیں ویسے سپیشلی جو ہیں نا پڑے رہے ہیں تو پڑے رہتے ہیں تو یہاں پہ جی میں پھر چائے لے کے آگئی بیٹھ گئی یہاں پہ اور پھر جی کیا تھا بچوں کا ظاہر ہے دیکھنا پڑتا ہے ان کو کوئی ہوم وگ ملے ویسے تو ماشاءاللہ سے ریسپونسیبل بچے ہیں اپنا کام کر لیتے ہیں اور اس وقت میں نے کہا کہ بٹا آپ بھی اپنا وگ بیک لے گیا جو اس کی صرف ایک ریڈنگ بک ہوتی ہے جب فرائیڈے کو آپ کو بتاؤں کیا ہوا فرائیڈے کو جی میرے گھر کی جو ہے نا چابی گم ہو گئی میرے سے جب میں گھر آئی میں دروازہ کھونے لگی تو چابی جب پکڑ دیکھا تو چابی نہیں ہے میرے پاس میں نے تو ایک کچھ چان ماری چابی نہیں ہے بہرحال جی کچھ سمجھ نہیں آیا اتنی میں پریشان ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی روحان نے لیٹ پہنچنا تھا اور اب ایک چابی روحان کے پاس تھی اب ظاہر ہے روحان آتا تو دروازہ کھلتا تو پھر میں کیا کرتی پھر جو ہے وہ میری فرینڈ جو ہے ہم لوگ اس کے ساتھ چلے گئے اور پھر جب آئے ہیں تو پھر ظاہر ہے روحان آیا ہے اس نے دروازہ کھولا تو پھر ہم لوگ گھر آئے ہیں جی پہلے روحان آیا ہے پھر روحان سے پوچھا تو وہ کہتا ہے پہنچ گیا ہوں تو پھر دروازہ کھولا پھر ہم لوگ اندر آئے اور چابی کی نہیں سمجھ آئی پھر کیا ہوا پھر میں نے نیکس ڈے میں نے کہا کہ روحان اب بیٹا جاؤ چابی بنوالا ہو ایک میں یہاں پہ ہے ایک تو وہ وہاں پہ گیا تو چابی والا نہیں ملا جی اور اس کی شاپ بند تھی اور سندے کو ویسے شاپ بند ہوتی ہیں تو اب چابی کا بڑا مسئلہ بن گیا میں کہہ لی تھی روحان سے کہ روحان بیٹا ایک ہی چابی ہے تو وہ آپ نے نہیں لے کے جن نہیں جانی اور خدا نہ خاصتہ یہ چابی اگر گم ہو گئی نا یہ والی بھی تو پھر بہت ورڈہ خرچہ پہ جانا کیونکہ یہاں پہ جو پلمبر یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ بلواتے ہو نا کوئی الیکٹریشن ہو گیا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے لاک چینج کروانا تو وہ بڑا مہنگ ہے بھئی بہت زیادہ مہنگ ہے مطلب میں سیدھی سی بازت ہوں میرے تو جان نکلتی ایسے خرچوں سے تو اب جو ہے وہ چابی کا مسئلہ بن گیا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میں بلکل حقہ بکہ پریشان کہ میرے ساتھ ہوا تو ہوا کیا ہے بہرحال جی اب انشاءاللہ جو ہے وہ منڈے کو جو ہے وہ چابیاں بنواؤں کی طبیعت جو ہے وہ کچھ بہتر ہوئی تو چابیاں جا کے اب تین چار بنواؤں کے لاؤں کی اور چابیاں بھی پتہ کتنی مہنگی بنتی ہیں اب جو میرے والی روڈ پہ چابیاں بناتا ہے نا وہ چار پونڈ کی ایک کی بناتا ہے تو اب میری فرنڈ بتا رہی تھی اس کے محلے میں جو ہے وہ پانچ پونڈ کی دو بناتا ہے تو میں نے کہاں اتنی دور جائے گا کون تو بس سہولت کے لیے جو ہے ابھی فلحال کے لیے جو ہے میں نے کہاں میں بنا لوں گی خیر یہاں پہ جی بچوں کے ساتھ ہیلپ کر رہی تھی عروش کو ہیلپ کی ضرورت تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں پڑا لکھا ہونا جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ایک ماں کا کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہوں اپنے بچوں کو جو ہے وہ نا ان کی ہیلپ کر سکتے ہوتے ہیں اچھا جی تربوز تھی تربوز تھی آگیا تربوز دیتے پھر ہوں فٹا فٹے کٹو تکھاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بچوں کو بڑا پسند ہے خیر مجھو بھی بڑا پسند ہے لیکن میں نے بالکل بھی نہیں کھایا کہ میری طبیعت نہیں سی ٹھیک کہتے میرا وہ کہتے ہیں بندہ آپ بڑے ہمیں ایسے زیادہ مزا آتا ہے اچھا ہم لوگ گاؤں میں ایسے کھاتے ہوتے تھے اس طرح کہنا کہ لو جی اس طرح ہم زیادہ مزا ہوں تھا پھاڑیاں کر کے جیسے خربوزے کی کرتے ہیں تو برحال بچوں کو یہ دیا اور بچے ہو گئے خوش جی کیونکہ میں نے بچوں کے ساتھ ہی جانا تھا شاپنگ کرنے کے لیے لیکن یہ ٹھیک نہیں تھی تو پھر میں نے اونلائن منگوالی میں نے کہا اب چیزیں تو گھر میں چاہیئے بچے گھر پہ ہیں ظاہر انہوں نے کھانا پین ہوتا ہے تو یہ شام کا ٹائم جی پھر ایک دفعہ عزوہ کو یاد آ گیا ماما فرائے ایک ٹوست بنا دے مجھے توا میرا سارا ایک سائٹ سے خراب ہو گیا اس کا نان سٹک اتر گیا میں نے توا جو ہے وہ نیا لے کیا کیونکہ اس طرح سے ایک سائٹ سے روٹی چمٹ جاتی ہے اس کے ساتھ دوسرا دوا جو ہے وہ تو ویسی میرا جو ہے وہ دوسرا ہے اس کے ساتھ تو چمٹی چمٹی ہے وہ تو میں نے تندوری روٹی والے کے لیے رکھا ہو گا یہ نان سٹک دوے جو ہوتے ہیں یہ دوڑا ہی سال تک اتنی چلتے ہیں اس سے زیادہ نہیں چلتے پھر خراب ہونا شروع جاتے ہیں تو بس یہ دعا میں رکھیے گئے یاد طبیعہ جو ہے وہ بس کچھ سنبھل جائے چار پائیں دن ہو گئے ہیں بس ایسے گزر رہے ہیں لیکن اب زیادہ خراب ہو گئی ہے تو اب جو ہے وہ بس آپ سے دعاوں کی درخواست ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے بشرت زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ